اچھا میرے پاکستانیوں آج سے ایک سال پہلے میں اپنی ڈائری اٹھا کے تو پرائی منسٹر ہاوس سے گھر کیا تھا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی سازش کوئی سال پہلے سے شروع ہی میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا میڈلیس سے تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے میں بڑا حیران ہوا میں تو سمجھا ہمیں ایک پیچ پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہا مجھے ایک کانفرنس پہ ملا تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی جب سے ہم ہماری گورنمنٹ گئی اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آگئی کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے کدھر کدھر ہمیں لالبتی کے پیچھے لگایا گیا کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے اور ساری کوشش یہ تھی پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شباز شریف سے شباز شریف سے انڈسٹیننگ ہو چکی تھی جنرل باجوا کی اور ان کے کیسز ختم کروایا اس کو سزا ملنے والی تھی ایف آئے کیس میں سولہ عرب کا کیس اور پھر نیپ کا آٹھ عرب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا تو سزا ہونے والی تھی تو وہ کیسے پھر اس کو اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے شروع وہاں سے نہیں ہوئی شروع ادھر سے ہوئی تھی انہوں نے حسین کانی کو حسین کانی کو ہمارے گنمنٹ نے ہائر کروایا گیا میرے خلاف پروپاگینڈا کیا گیا اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوا کتنے اچھے ہیں اور پرو امریک ہے اور امران خان انٹی امریک ہے اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا تو یہ سیر ہمیں بعد میں ساری چیزیں سامنے آگئے اب تو واضح ہے کہ یہ پہلے سے سازش تھی اور اس کے اندر پھر باقی سارے ملتے گئے یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ یہ سب شامل تھے بعد میں آج کا ہمارا ایک ہم نے وائٹ پیپر نکالا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے بتانے کے لیے کہ ایک سال میں ہوا کیا پاکستان سے پاکستان ایک سال پہلے کھڑا کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موڑی موڑی چیزیں رکھوں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جہدر پاکستان کو پچھا دیا ہے تو قوم کو کم از کم پتا چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے سب سے پہلے جیسے ہی ایک اور پاکستان کھڑا کدھر سال پہلے کدھر کھڑا تھا ایک تو ایکنومک سروے میں آپ ساری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے اس پہ یہ سب چیزیں آ جائیں گی لیکن جو آپ نے جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک ایک ایکنومی جو بینکرپٹ تھی دوہزار اٹھارہ میں سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً بیس ارب ڈالر کا یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا اور ریزروز تھے کوئی آٹھ ہر اپ ڈالر کے رہ گئے تو روپے پہ پریشر تھا اس مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی پہلے سال سٹیبلائز کی دوسرے دو سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا اب کرونا یہ یاد رکھے ہیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے دنیا کی ایکنومیز میں تباہی مچائی ہے یہ کبھی سب کے سامنے ہے یہ آپ بڑے رام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلے گئے گروتھ ریڈ ہندوستان سات فیصد پہ آگے بڑھا تھا وہ منفی میں چلا گیا تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا دنیا نے اکنالیج کیا دنیا کے ورلڈ اکنومک فورم ایکانومس میکزین ہر فورم کے اندر ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے اکنالیج کیا کہ پاکستان ان چاند ملکوں میں تھا ٹاپ تین ملکوں میں جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی ایک سال کی کارکرگی ہے اگر یہ خدا نہ خاصتہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو کوئی ملا ہی نہیں ہے کرائسس تو ظاہرے ہمیں ملے تھے کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا انہوں نے جو بیک کرپ کر کے گئے وہ ہم نے ایکانومی کھڑی کی تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لوگ ڈاؤن لگا جانا تھا ان کی سٹیٹمنٹس آنکھے بند کر دو پاکستان کو تو اگر وہ بند کر دیتے آگی مشکل حالات تھے تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا تو ہم نے جو سپارٹ لوگ ڈاؤنز ان کی تنقید بھی سنی تو شکر کریں کہ یہ اللہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا اس کے بعد آخری دو سال پانچ اشاریہ سات فیصد پہ ہماری ایکانومی اوپر گئی اور چھے فیصد پہ اوپر گئی اور یہ یاد رکھیں کہ سترہ سال میں بیترین پاکستان کی ایکنومک پرفارمنس تھی ہمیں پرابلمز آ رہے تھے پرابلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائے سائٹ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئے گیس کی سب سے زیادہ تیل کی کوئلے کی سب اوپر چلے گئے اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے ہمیں مسلسل انہوں نے کہا گیا مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہیں تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں ایک سو دس ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ تیل چلا گیا تھا ان کے دور میں ابھی پینسٹ ڈالر تھا اور اب کبھی ستر ڈالر ہوتا ہے اسی ڈالر پہ سنے ابھی گیا ہوا ہے تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا اب کتنا مہنگا تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے اور اس کے باوجود جب ہماری گروہ تھریٹ تھی پانچ اشارہ ساتھ اور چھ فیصد یہ سترہ سال میں پاکستان کی بہترین گروہ تھریٹ تھی اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیلر میں اس سے پہلے جنرل زیاو لہاک کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹو سنٹو میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر پاکستان کی گروہ پانچ اشارہ ساتھ اور چھ فیصد جو ہم نے تیل کی قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی وہ کیوں رکھی کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بابلہ یہ تھوڑی در کے نیچے آ جائے گا لیکن ہماری اکانومی اتنا انچری اچری دے سکتی اس لیے ہم نے سبسیڈائز کیوں کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا میں نے سرد پوٹن سے جب ملاقات ہوئی ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تب ہی کہ تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی تو انہوں نے پھر اپنا انیڈی منسٹر بھیجا حماد عزر سے ملاقات ہوئی اور ہماری انڈرسٹینڈ یہ تھی کہ ہم نے اس کو ہم نے جس طرح ہندوستان سستہ تیل روسے لے رہا تھا پاکستان نے بھی لینا تھا اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کا پتہ ہے کہ سازش شروع ہو گئی واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیٹنس ہو گئی اور اس کے بعد ہماری گرمنٹ چند ہمتہ میں چلی گئی تو وہ بیچ میں چیزیں رہ گئے ہمارا ٹیررزم جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں یاد رکھیں ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے ہمارے ساڑھے تین سال میں دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں اور جب ہمارا جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گرمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی دو بہت بھی تھی اس کے پر بھی قابو پاسکتے تھے لیکن کچھ نہیں کیا گیا انہوں نے کوئی نہ ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا نہ کچھ تھا کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں جو جب افغان جب طالبان گرمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریابلٹیٹ کیسے کرنا ہے ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھی پہلی کیونٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھی اپنے جناب ای سی ال پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا ساٹھ فیصد کیونٹ جو نہیں آئی وہ زمانت پہ تھی کرپشن کیسز تھے تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے اور پھر اسیمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے ہمارے تین سالوں میں نیب نے چار سو اسی عرب روپے کرپشن کا رکور کیا تھا ہماری ایوری جاری تھی ایک سو ساٹھ عرب روپے سال کا سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے رکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے انہوں نے آتے ساتھی پہلے نیب کو ختم کیا نیب کے اوپر اپاعت بھی بٹھایا جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں اس نے ریزائن کیا یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھی کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے تو ایمنمنٹ بھی پاس کی پھر اپنا آدمی رکھایا وہ بھی نہیں چلا اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھی کیونکہ شباز شریف نے پھس جانا تھا وہ مقصود چپڑا سی اور وہ جو سولہ عرب روپے کی کرپشن کے حصے تھے ایف آئی اے پہلے رائے تاہر کو لے کے آئے آئی جی جو نہیں آرائے تاہر پہلے سے تھا اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی اس نے ریزائن کیا پھر آدمی لے کے آئے پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے سولہ عرب کیسز کیا اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے نیب ایف آئی اے گئی پارلیمنٹ ختم ہو گئی کیونکہ جب راجہ ریاز بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر تو وہ ختم ہوئی پھر الیکشن کمیشن اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے توشہ خانہ کیس کر دے امراند خان کے اوپر فورن فنڈنگ کیس کر دے اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا اب پتہ چلے کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا وہ کچھ اور تھا اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں جو عبران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پر کیس کیا تھا اور پھنس جائیں گے یہ اب کیونکہ توشہ خانہ کا ریکورڈ سارا ویلیبل ہے توشہ خانہ کا جب ریکورڈ اویلیبل ہے انہوں نے اپنے پہر پہ کھڑھاڑی مار دی ہے کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھس جانے توشہ خانہ میں اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کیا وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکرسی کا اس کے اوپر واردات شروع ہوئی عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے پر پابندی تھی جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا میرے پہ سب پہ میرے گھر والوں پہ کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا ہنیمون پیریٹ بھی نہیں ملا پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا اور جیسی ہماری گورنمنٹ گئی میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا جو دو تین چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی ان کے پر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا لائم عمران خان کی کورج نہیں دکھانی جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکرسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آٹ کروا دیتے ہیں اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے ہیں اور یہ بھی آپ لائم نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیر کریں میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہمارے اوپر تو میڈیا انہوں نے کر دیا پھر فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق پچیس میں کچھ سے شروع ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں پولیس گھسکس کے پی ٹی آئے کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھسکے نہ چادر نہ چارر دواری وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا لوگوں کو اٹھایا ایک گیارہ سال کے بچے کو لے کر رہے جا رہے جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے وہ ایک میجر صاحب تھے ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر اس نے گولی مار دی اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے جو بیٹے سے کیا میں چھے مینے کے بعد بیٹے کو ملا اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا اس کے بعد پچیس میں کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئے الیکشن میں وہ انتشار کیوں چاہے گی لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریائٹ کریں ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ یا جو بھی کریں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پلا رہی ہے تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضاء نہیں ہے سیکیورٹی سیچوئیشن نہیں ہے تو ہمارے پاس تب سے شروع ہے پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے کیسز بنتے گئے میرے اوپر آج ایک سو چوالیس کیس بن چکے ہیں میرے اور علی امین کے اوپر دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دی ہے میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی کیونکہ میں نے ڈیٹی ہیری کا ہے اور میں نے سائیکوپیت کا ہے اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پچھا کر دی ہے میں آج جو یہ کر رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان کتا نقصان پچھا رہے ہیں ان چیزوں سے ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈیٹی ہیری اور سائیکوپیت اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائیم منسٹر پہ اس کا پتہ ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے کیونکہ دنیا مزاک اڑا رہی ہے پاکستان کا ہمیں بنانا رپبلک سمجھ رہی ہے ایک سو چوالیس پرچے جس میں چالیس دہشتگردی کے پرچے بہرے اوپر ہیں یہ ساری دنیا باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہیں یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہیں تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا رپبلک ہے یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے جمہوریت ہی نہیں ہے اور سارے ہمارے ایک پاک پہ تین ہزار ایک سو ہمارے کارکونوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا ایک طرف الیکشن آنانس ہوا ہوا ایک طرف وقت کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اخواہ کر رہے ہیں وہ غیب ہو جاتے ہیں ہمارا عذر معاشوانی غیب ہو گیا سات آٹھ دنوں کے لیے پتہ نہیں کدھر گیا ساری فیملی گھر والے وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہئے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اخواہ کر لیتے ہیں اور پھر آزم سواتی سے جب اس کو ٹوچر کیا جاتا ہے اس کو پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آنکے تین بجے گھر میں گھس کے پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹوچر کرتے ہیں پچھتر سال کے آدمی کو اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح زلیل کرتے ہیں آئین کا جو آرٹیکل چودہ ہیں جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوا کو کہہ دیا کہ این آر او ٹو آپ نے دیا ہے اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو سوچو کہ اس کا کیا امپیڈ گیا ہماری پارٹی پہ کیا امپیڈ گیا اور سب کو پتہ کون اس کے پیچھے تھا پولیس نہیں تھی نامعلوم افراد نے یہ کیا گل سے یہ کیا شباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے دو دن رکھا تشدد کیا اس کو ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس کو پگڑ کے انہوں نے تشدد کیا کدھر گئے فرنیمنٹل رائٹس کوئی پوچھنے والا نہیں خوف ہے ساری جگہ کے اوہو جی نامعلوم نے اٹھا لیا خوف ہے ان کا کہ کوئی سب سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں پکڑ کے کوئی ننگا کر کے ان کو زلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا آپ نے کسی کی تنقید نہیں کر رہی کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہے ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لوگ کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی میں نے کبھی اس طرح میں آپوزیشن میں تھا کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا اور ہوتا جا رہا ہے رکتا نہیں ہے ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں روزے کے روزوں میں انہوں کو اٹھایا نہ ان کو روزہ کھول نہیں دیا گندہ پانی دیں پھر کوئی نامال مو افراد آجائے ان سے پکڑ کے لوگوں کو پھینٹا لگایا ان کو اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تار پولیس ہمارے ساتھ سمپتیٹک تھی لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا دیکھیں پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا ایشو تھا کیا وہ وارنٹ کس چیز کی تھی وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے میں کیوں نہیں جا سکا پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی ساڑھے تین مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی ٹریبل نہیں کر سکا اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں ہائے کورٹ اسلامباد جانا شروع کیا اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں ایفٹ کچہری میں جہاں وہ عدالت ہے ادھر دو دفعہ دہشتگردی کے حملے ہوئے ہیں ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں اس لیے ہماری سیکیورٹی کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دا یہ دے نہیں رہے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی ایکس پرائم منسٹر وہ بھی ہڑا لیے اور اس جگہ کے پر سیکیورٹی تھی نہیں تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی وارنٹ گئی وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے لے کے آنا تھی اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا وہ ڈی آئی جی وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں آ جاتا ہے اس کا پروسیجری بلکل غلط ہے پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا اٹھارہ کو وہ میں ویسی جا رہا تھا عدالت میں لیکن وہ وارنٹ یہ تین دن چار دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے بلکل غلط تھا غیر غیر قانونی تھا اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت یہاں چھپا ہوا ہے تین طرف سے پولیس تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاغ خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور ہائی کھوٹ کا اس نے اشورٹی میں نے اشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں اٹھارہ کو اور جب وہ اشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق ریسٹ نہیں کر سکتے وہ سی سی پیو وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ کیونکہ نیت کچھ اور تھی نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں نیت ان کی یہ تھی کہ دو قسم کے ان کے سامنے موڈل تھے جو میرے اوپر ازمائے ہیں پہلے تھا سلمان تاثیر کا قطر وہ دینی انتہا پسند ہیں جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا پہلے پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے اور وہی ہوا وہ اس نے اس نے میرے پر واردات کی وزیر آباد میں اس کے بعد کورہ اب کیا گیا پہلے تو میری ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کی مجھے پتا تھا وہ کون تین لوگ ہے جو پیچھے تھے کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے پر واردات ہونی ہے اس کے بعد جب واردات ہوگی انہوں نے سیبوڈاج کیا جی ایٹی کی کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتا چل گیا تھا تین شوٹر ہیں ایک تھا ہی نہیں تو وہ دینی انتہا پسند کا جو انہوں نے بوگی بنائی تھی وہ تو ختم ہو گی تھی تو انہوں نے وہ سیبوڈاج کی کون تھے پیچھے وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے وہ پیچھے تھے اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک یہ دوسرا موڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا یہاں ہو رہا ہے اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا تو وہ مرتضی بھٹو کا موڈل تھا یہاں پہلے کیا ساری رات اٹیک کرتے رہے اتنی پولیس رینجرز جس طرح کا انہوں نے کیا سب غیر قانونی تھا مقصد کچھ اور تھا مقصد یا قتل کرنے کا تھا یا پھر اٹھا کے جیل کے اندر کوئی زیاد دے دی نہیں تھی جو کہ ان کا وہ جس طرح چار وہ مرے ہیں ہارٹ اٹیک سے شباز شریف کے گوائی وہ دوسرا وہ بوڈل تھا اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد ادھر دوسرا پلان پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا اندر جانا تھا وہاں رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا شبلی فراز کو مارا وہاں اور اس نے جلدی سے انہوں نے آکے بتایا کہ یہاں نہ ہوں یہاں تو ٹرائپ ہے ڈیتھ ٹرائپ ہے وہ اللہ نے وہاں سے بچایا تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹانا وہ کیوں کیوں کہ سین تیز میں سے تیز بار الیکشنز ہم جیت چکے تھے پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی ڈر ان کو الیکشن سے لنگ چکا تھا الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپلارٹی اوپر چلی جائے گی لہٰذا اس کو قتل کرو راستے سے ہٹاؤ تو یہ یہ جو ایک سو چالی چوالیس کیسز ہیں یہ سارا اسی کی کڑی ہیں پھر اسی دور میں میڈیا کا کیا یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دیئے انہوں نے جو ابھی علی امین کو پکڑا اب علی امین کو کس طرح پکڑا اس کو پولیس اس کا جو ڈی پیو پکڑنے ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانے ہیں عدالت بھی نہ اسے جانے تھے یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال لیں اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈال لیں اچھا اس کے بعد معاشرت اب ذرا معاشرت کیا تھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایکانومی گروہ کر رہی تھی انڈسٹری سترہ سال میں لارج سکیل مینیفیکچرنگ انڈسٹری دس پسند کی ریٹ پہ گروہ کر رہی تھی دس فیصد پہ جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے تین سال میں پچپن لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے اور ہمارا جو ذراعت ہے وہ ساڑھے چار فیصد پہ گروہ کر رہی تھی دو سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی کیوں کیونکہ ہم نے پیسہ گناہ کا جو فصل تھی اس کا پورا پیسہ دینے دیا ہم نے شگر مل مافیا کو جو بچارے کسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کے حق مارتے ہیں ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے پوری قیمت دلوائے انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا تو سب سے زیادہ پیسہ ذراعت میں گیا ہمارے دور اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئی ذراعت بھی بڑھ رہی تھی انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو مستقبل ہے پچھتر فیصد دو سالوں میں بڑھی تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا ریکارڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی اب کیا حالات ہیں معاشیت کے چھے فیصد سے ورلڈ بینک کے مطابق سفر اشاریہ چار فیصد پہ گروت ریٹی چلی گئی اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ چالیس لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے مہنگائی جس کے اوپر سارا شور مچا ہو تھا ہمارے دور میں یاد رکھیں کہ ہمارے دور میں جو مہنگائی کی اصل وجہ تھی وہ تیل تھی تیل ہمارے دور میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرل پر کیا تھا یہ نیچے آکے پینسٹ ڈالر سے آپ کوئی اسی ڈالر کی بیچ میں ہیں تو اس دور کے اندر ہماری مہنگائی تھی جو انفلیشن تھی وہ بارہ فیصد تھی ان کے دور میں وہ پہنچ گئے تقریباً پینتیس فیصد اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ایک سال میں پچاس فیصد بڑی ہیں آپ جو سب سے جو چیز عام آدمی کو سب سے افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آٹا آٹے کا بیس کلو کا بیگ اگر آج آپ دیکھیں اور ہمارے مقابلے میں ہمارا تھا گیارہ سو چالیس رپائے کا آج وہ بیگ پہنچ گیا ہے اٹھائی سو رپائے کا تو جو عام آدمی یہ جو آپ آٹے کی لائنیں دیکھ رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور بچارے آٹا لیتے ہوئے جو بیس سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں جو بنیادی چیز ہے پہلے بیروزگار بھی بڑھ گئی ویسے کھانے پینے کی چیزیں پچاس فیصد بڑھ گئی اور اس کے اوپر آٹا جو بنیادی چیز ہے اس کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اس وقت سب سے برے حالات ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ رک تو نہیں رہی روپیہ سو روپیے سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے روپیہ سو روپیہ گر چکا ہے اور پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اربو روپیے کی اربو ڈالرز کی پروپیٹیز ہیں جن کے ڈالر میں پیسے ہیں ان میں اضافہ ہو گیا سو روپیہ اور جو پاکستان کے اندر اس وقت جو عام آدمی جن کے آپ کے روپیہوں میں پیسے ہیں وہ ڈالرز ڈالر کے مقابلے میں سو روپیہ کم ہو گیا ہے آپ کی اگر آپ یہ سمجھیں کہ سو روپیہ آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا تھا تو صرف پینسٹھ روپیہ ہے اس کی خریدار کی قیمت رہ گئی ہے ایکسپورٹس دس فیصد گر گئی ہیں ہماری ایکسپورٹس آخری دو تین سالوں میں بڑھتی جا رہی تھیں اب بجائے بڑھنے کے ایکسپورٹس دس فیصد کم ہو گئی ہیں اس کا مطلب کہ ہمیں اور زیادہ مسئلہ ڈالرز کا آنے والا ہے کیونکہ ہم اب کرزے تو لے رہے ہیں لیکن کرزے واپس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس دولت میں اضافہ ہونا چاہیے یعنی ایکسپورٹس پہ اضافہ اور رمیٹنسز میں وہ بجائے بڑھنے کے وہ یا روکیا یا کم ہو گئے تو ڈالرز تو کم آ رہے ہیں اور کرزے بڑھتے جا رہے ہیں اور انڈسٹری جو سب سے خطرناک ہے پاکستان میں کہ آپ کی دولت میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتا ہے جو ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی تھی جو لارچ سکیل منیفیکشنگ دس فیصد بڑھ رہی تھی وہ آج پچاس فیصد انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور جو آج انڈسٹری کا حال ہے اس کا اب ڈائریکٹ ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے جس طرح میں نے کہا ہمارے دور میں یہ صرف سال پہلے فیصل آباد میں پوچھے ہیں ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سکل ورکر نہیں مل رہا تھا اور آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کیا ہے اچھا جی پھر اب آخر میں میں پہنچ رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر معاشت بھی بیٹھ گئی میڈیا بھی بند کر دیا ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی تباہی کر دی ہماری جو ہماری جو ٹیررزم ہے پاکستان میں جو ٹورزم کی طرف چلے گئے تھے باہر کی برٹیش ہے باہر کی ائرلائن ورجن اٹلانٹک ائرلائنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں کرکٹ ٹیمز آنی شروع ہو گئی تھی وہ آج پھر دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ امن تھا تو یہ سب آ رہے تھے تو انہوں نے ان کے دور میں دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے اب آخر میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اب پاکستان کی طرح جا رہا ہے ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہئے کہ ہمارا اب ملک جا کدھر رہے سارے ادارے ہمارے گئے پارلیمنٹ ہماری گئی جس طرح پھر سے دیکھیں ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر پارلیمنٹ ایک ادار ہے پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے آج پارلیمنٹ کے در کورمی پورا نہیں ہوتا اس کو کوئی شوق نہیں ہے پارلیمنٹ اس کا مقصد ہی ختم ہو گئے جب اپوزیشن ختم ہو گئی لیکن جو گورننس کے ادارے ہیں وہ گئے ہیں جب آپ کی الیکشن کمیشن کو پر اعتماد اٹھ جائے جب نیب ختم ہو جائے جب ایف آئی اے ختم ہو جائے جس نے انویسٹیکیٹ کرنا کرپشن ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے کیر ٹیکر گورنمنٹ اب کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادارہ ہے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنیں گی الیکشن کروانے کے لیے یہ اس لیے بنی تھی یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے اکتیس سو کارکونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں میرے گھر پہ حملہ کر دیں میں جاتا ہوں اسلامباد پیچھے میری بیویے کیلی گھر پہ وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں مارتے ہیں ان کو نوکروں کو مارتے ہیں خنسامے کو لے جاتے ہیں اجازہ خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد یہ بھی سننے کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بوم پروف ہیں یا بولٹ پروف ہیں پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈروم کی طرف یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے تاکہ وہ زیر دینے کے لیے پتا چل جائے کھاتا کیا ہے یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ بچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے اور اس کو اس بچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کریں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جو جب میں پرائم منسٹر تھا وہ دونوں میرے جو نوکر تھے میرے جو گھر میں کام کرتے تھے ان دونوں کو پی رولز پر آکھ رہے ہیں نامعلوم افراد میں ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کہاتا ہے یہ سوچیں یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کر رہی ہیں تو کوئی اکل سے ہی کر لیں کسی تھوڑی سی اکل ہی استعمال کر لیں اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے آم کبھی یہ وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں وہاں ادھر کر دیتے ہیں یا پھر زہر کی اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے اور پھر گھر کا جی بولٹ پروف ہے یا بوم پروف ہے اس کا کمرہ تو میں آج آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر ہیں ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر آپ کی بیروکرسی کے اوپر آپ کا جوڈیشنل سسٹم کے اوپر وہ ادارے جو گوننس کے ادارے ہیں پولیس کا ادار ہے پولیس سے یہ کام کروارے جا رہے ہیں اچھا پولیس ہمیں خود آپ آکے کہتے ہیں یہ بڑا غلط کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہمیں پیچھے سے حکم ہے اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے سے ان سے کام کروارے ہیں پولیس والے اب کہتے ہیں وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار کمیز میں وہ آکے ان کے پر تشدد کرتے تھے یہ ہے آج پاکستان کا حال اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں اس ملک کے نامور ڈاکووں کو جن کی سارے پروپٹیز باہر پڑی ہیں جن کا پیسہ باہر پڑی ہے تیس سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ملک کے ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں سارے اداروں پر پریشر ڈال رہے ہیں کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی میں یہ آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں فاطمہ جنہ کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے تو یہ حربیں استعمال کیے گئے اس کو اس کو ہرانے کے لیے اس کا کیا ہوا نقصان ادھر سے شروعہ ایس پاکستان کی علیت گی مجیب رومان ان کے ساتھ تھے فاطمہ جنہ کے ساتھ ایس پاکستان نے فاطمہ جنہ کو ووٹ دیا تھا یہاں حربیں استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا کیا نتیجہ ہوا اس کا ملٹ ٹوٹ گیا کیونکہ وہی مجیب رومان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے اور جب وہ الیکشن جیت گیا الیکشن فری این فیر الیکشن وہ جیت گیا انیس سو ستر کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری این فیر وہ جب جیت گیا اس کی منڈٹ نہیں مانگنا ملٹ ٹوٹ گیا ہم وہی حربیں پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے در سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے سارے پاکستان کا نظام کا بڑا گھر کر رہے ہیں ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے چوروں کو ان کو کسی طرح یا الیکشن ہو نہ یا یہ جیتے نہ یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے وکیلوں کو کنسلٹ کر کے آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزولو کی اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے اور ابھی میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزولو کرتے ہیں ادھر سے پتا چلتا ہے جی وہ اوری ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ سو موٹو یا نہیں سو موٹو بھی سو موٹو میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی یہ ایک سال پہلے سو موٹو میں تو گئی تھی یہی جاجز تھے تب وہ ٹھیک تھا اب وہ سو موٹو لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بجائے یہ فیصلہ کریں جی نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے نہیں کیا آئین کیا کہتا ہے تو آئین تو واضح ہے بجائے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو ان کی آپس میں انتشار کروا دو ملکہ بڑا غار کروا دو کسی طرح الیکشن نہ ہو وہ باہر بیٹھا ہوا جو ہے اور یہ زرداری ہے میں بتاؤ ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے میں پھر سے پوچھتا ہوں چھٹیاں باہر جب ان کو جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں بڑے بڑے محلوں میں وہاں رہ رہے ہیں شاپنگ باہر ہیں سرچریز باہر ہیں سب کچھ باہر ہیں بزنسز باہر ہیں اس کے بچے دو باہر کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہیں تین دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان نیشنل اس لیے نہیں ہے یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کہ ہر وہ روپے کی پروپیٹیز کدھر سے آئے ان کے پاس اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پہ اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں لنڈن پلان کے تحت کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں جی سکتا اس لیے الیکشن نہ کروا اور پی ٹی آئی کو کراش کرو اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو میری اگریمنٹ ہے وہ پوری کرو اور اس میں یہ چل رہے ہیں ملک ملک کا بڑا گھر کو رہا ہے ایکانومی بیٹری کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے نا پاکستان اسی فیصد پاکستان کا بزنس مند کہہ رہا ہے کہ ہم اس گمنٹ پہ اعتماد ہی نہیں ہے لیکن پھر ان کو پٹھایا ہوئے ہیں جی وہ تو ابھی اکٹوبر بھی نہیں آگا الیکشن اور آگے جا رہا ہے جب تک یہ جیتے گے نہیں جب تک غلط فہمی یہ ہے کہ کہیں ہیں لوگ تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے وہ کیسے اچھا سمجھیں گے کون سی چیز کریں گے کہ ملک کوئی اس دلدل سے نکالیں گے ان کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں آگا اور ان کے لیے ملک کے آئین کو بھی نقصان پچانے کی کوشش ہو رہی ہے عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے کی ادارے بھی ختم فنڈمنٹل رائٹس بھی ختم ہمارے اوپر بھی ایک سو چوالیس کیسز اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا مزاق اڑا ہے ساری دنیا میں ساری دنیا میں پاکستان اور کیا مجھے یہ بتائیں جب یہ کہے گئے گورنمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو کس انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے جب آپ ایک انویسٹر کو جب پاکستان کی جسٹس سسٹم میں اعتماد ہی نہیں ہے وہ کون اپنا پیسہ لے کے آگیا پاکستان میں پاکستانی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں وہ جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں اور پھر جس ملک کے اندر اگر یہ چیزیں وہ سنیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو غداری میں اس لیے اس کے پر کیس کر دیا کیونکہ اس نے ڈرٹی ہیری اور وہ سائیکوپیت لکھ دیا ہے دنیا مزاق اڑائی گی اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں بنانا ریپبلکس میں انویسمنٹ نہیں آتی بنانا ریپبلکس میں سے سارے ان کے لوگ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں منی لانڈرنگ کرتے ہیں وہاں ساری جگہ شریف اور زرزاری بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا ایک سال میں یہاں آج پہنچا ہے کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا اس نے فیصلہ اور وجہ آت سے کیا تھا وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا شباز شریف نے اسے شورٹی دی ہوئی تھی وہ اور بات ہے کہ نواز شریف بڑھ گیا پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا یہ سارا ڈراما اس کے لیے ہوا ہے ذات کے لیے ہوا ہے یہ ملک کو آج پچھایا ہے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے ناؤ لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں امید چلی گئی ہے پاکستان سے شوکت خانم سے چار ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ گئے ہیں یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان کیونکہ ایک کہیں معمولی سے بھی جو انکالیجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر اس کی معمولی سے بھی وہ ترخواہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے تو مشکل سے ان کو لے کے آئے ہیں تو یہ جو حالات دے کے چار ہمارے ڈاکٹرز چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوس ہو گئے ہیں تو کیا کوئی اس کو ذمہ دار ٹھرائے گا کہ تکپور کے اندر فرون بنا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملک کی بہتری کیا ہے اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں کوئی اس کو کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھرائے گا کیا یہ قانون سے اوپر آئے ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا حمود الرمان رپورٹ پچیس سال کے بعد جو ملک ٹوڑ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی پاکستان نہیں آئی تھی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جو ساری ڈکٹیٹرشپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپس کے در تنقید نہیں ہوتی جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحات کرتا ہے معاشرہ یہاں جب جب تک ہم یہ سمجھے گے کہ جی وہ ایک سوپر کینگ تھا وہ جو مرضی فیصلہ کرے ذمہ دار کسی اور کو ٹھرا ہو اور وہ رام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھر ہے کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا اور آج خاص طور پہ پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے ایک سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ایک شعور آگیا ہے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ ایک سال کی کیمپین میں وہ نوجوان ایک ایک ایشو سمجھ گیا ہے بچے سمجھ گئے ایشو سکول کے بچے وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑوں میں نہیں تھا اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آگئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی ازادی کیا ہے حقیقی ازادی انصاف سے آتی ہے جب ایک معاشرے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام وہ لوگ ازاد ہو جاتے ہیں وہ اس کو لیول پلائنگ فیل کہتے ہیں وہ معاشری ترقی کرتے ہیں تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے ہم بنیادی حقوق چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں چوری کرے تو این آروں مل جاتا ہے قانون توڑے تو اپنی ایف آئی آر ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا کیونکہ وہ خاص ہے کوئی آدمی تھا جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کے نظام نہیں پگڑ سکتا یہ ہے ظلم پاکستان کا اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک ہم اس ملک میں رول آف لاؤ نہیں لے کے آتے ہیں ایک سال کا ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لاؤ جس معاشرے میں نہیں ہے اس میں تباہی ہے اور ایک سال میں جو جو قتل ہوا ہے وہ رول آف لاؤ قتل ہوا ہے ان چوروں کو اوپر بٹھانے کے لیے اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوئے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک اور قانون بن گئے ان کی ساری چوریاں معاف ہو گئی ہیں وہ ایک خاتون پھرید جاتی ہے وہ کھلے عام عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے ججز کو برا بھلا کہہ رہی ہے وہ کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو کیونکہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا ہے وہ قانون سے اوپر ہے وہ چوری بھی کریں آج تک نہیں بتا سکے کہ لنڈن میں اربوربہ کی پراپیٹیز کے در سے آئی ہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں سوال بھی پوچھ لیا وہ یہ اوپر یہ خاص لوگ ہیں باقی لوگوں کے پاس حقوقی نہیں ہے اور جب مرضی جیل میں پکڑو رات کو اٹھا لو کانونی طور پر صرف اس کو یا اسے قتل کرنا تھا اور یا پکڑ کے جیل میں ڈالا تھا اور کوئی کانونی حیثیت نہیں تھی اس کی آپ تماشا دیکھ رہے ہیں ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہیں ہماری جو جنگ ہے حقیقی ازادی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قوم جاگ چکی ہے یہ جو بھی کریں گے عدلیہ کے پر حملے کریں گے قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا عدلیہ کے ساتھ کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم اور دوسری چیز کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو پکڑے ہیں علی مین کو جو پکڑا ہے جو کیسز کر رہے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تب بھی ہمیں سرکوں پہ نکلنا پڑے گا اور اگر انہوں نے اور پرامن صریح سے اور اگر انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ سب کو اندر بند کر دیا ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا کارکونوں کو جیلوں میں ڈال دیا کینڈیڈٹس کو حراسہ کیا تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہم الیکشن لڑیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے پھر ہمیں سرکوں پہ نکلنا پڑے گا اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جا رہا ہے اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح اسی طرح یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں اگر انہوں نے بھاگ نہیں کوشش کی عدلیہ کو تقسیم کر کے اور یا پھر انہوں نے ہمارے اوپر اسی طرح کے حربے استعمال کیے ہم سب سرکوں پہ ہوں گے پاکستان زندہ بات